اسلام علیکم گائز فالکنک ایڈمی میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ارگانیزیشنل بیہیوئیر ایمی جیٹی فائی ویزرٹو کا کورس شروع کیے ہوئے ہیں جس میں ہم آرڈی چار لیکچرز پڑھ چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر فائیو اگر آپ لوگوں کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنے جو کیوریز ہوتے ہیں وہ آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں تاکہ اگلی ویڈیو کو اس سے زیادہ امپروف کیا جا سکے اور اس سے اچھا بنائے جا سکے تو چلتے شروع کرتے ہیں آج کا جی لیکچر نمبر فائیو تو پیچھل لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا انڈرسٹینڈنگ دی بیہیوئر کی جو بیہیوئر کی جو بیسک تھی وہ پڑھی تھی ہم نے اور کون سے ویریابل جو انفلنس کرتے ہیں انڈیویجر بیہیوئر کو وہ پڑھا تھا اس کے بعد کہ بیہیوئر کیا ہوتا ہے وہ پڑھا تھا اس کے بعد ان ٹائپس آف ورگ لیٹڈ بیہیوئر پڑھی تھی ہم نے اور آج پڑھتے ہیں آج کی ٹاپک میں ہم پڑھے گئے کہ چیلنجز تو آرگنیزیشن کہ آرگنیزیشن کو کون کون سے چیلنجز در پیش ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے گلوبلیزیشن گلوبلیزیشن ہے دوسرے نمبر پہ دائیورسٹی ہے پھر ٹکنالوجی ہے پھر ایتکس ہے ان کو اب ہم ون بائی ون پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے گلوبلیزیشن گلوبلیزیشن کیا ہے جی امپلیکیشن آف گلوبلیزیشن نیو ارگنیزیشنل سٹرکچر کہ جو ارگنیزیشنل ہیں ان کے سٹرکچر چینج ہو رہے ہیں جیسے جیسے ورڈ گلوبل ہو رہی ہے تو جو ارگنیزیشنل سٹرکچر وہ چینج ہو رہے ہیں ارگنیزیشن کے مختلف فارمز آ رہی ہیں اس کے بعد مور کمپیٹیشن کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے ارگنیزیشن میں اور چینج آ رہا ہے اور مرج ہو رہی ہیں اور کچھ کم ہو رہی ہیں اور کچھ سٹریس میں ہیں مطلب یہ ساری وہ فیکٹورز ہیں جو گلوبلیزیشن کی وجہ سے ہیں اور جو کلچر ڈیفرنس ہے لوگوں کا اپس میں اس کے بارے میں کافی مطلب لوگ سینسٹیب ہوتے ہیں اپنے کلچر کے بارے میں تو ڈیورسٹی کیا ہے ڈیورسٹی ہے جیسے انکریزنگ ڈیورسٹی آج کلکی جو ڈیورسٹی بڑھ رہی ہے چینجنگ ورک فورس ڈیموگرائفکس کہ جو ورک فورس کے لوگ ہیں ان کی ڈیموگرائفک چینج ہے وہ اپس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان سے ہے کوئی ملیشیا سے کوئی کسی اور ملک سے کوئی چینہ سے تو اس طرح مطلب ایک ارانیزیشن میں کام کرنے والے لوگوں کی ڈیموگرائفک مطلب جو ان کی ڈیموگرائفک وہ چینج ہے کوئی کہیں سے ہے کوئی کہیں سے ہے تو یہ ڈیورسٹی سیریز کو کہتے ہیں اور کمپیٹیٹیو پریشر ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں مارکیٹ میں ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی پریشر ہوتا ہے اس کے بعد ریپیڈ گروہ انٹرنیشنل بزنس اور جو انٹرنیشنل بزنس دن پر دن پر پڑھ رہے ہیں ان کی یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کے بعد ڈیورسٹی میں مزید کو کرے ہیں مور وومن وارک فورس ان پروفیشنز کہ اس طرح بھی یہ بھی ڈیورسٹی کی سمجن ہے کہ دن پہلے زیادہ لوگ مرد کام کرتے تھے اب ان کی جگہ اور اوٹے بڑھتی جا رہی ہیں اور سوفان ڈیورسٹی 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 نکسان پیداں بھ Ster果 ڈیورسٹی لیدہ کی2018 ڈیور fon ڈیورسٹی پیداں اس کیرے ک کیا کیا کس طرح کنے کر دیں , ، ار کنی ایک خاص ایک ان چاہیے ان کے پاس تو یہ سار چیزیں یہ کام کر کے ہم ڈائیورٹیز سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی آگیا گی ٹیکنالوجی کیا جی اور ٹیکنالوجی کا کیا آثر ہے اورگنیزیشن پہ ہوتا ہے the impact on work and job اس کا کام پہ impact ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا flattening and downsizing of organizations یہ ٹیکنالوجی وہ وید وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ارگنیزیشن کا سائز ہے وہ کام ہو رہا ہے کیونکہ جیتنی مشینری آ رہی ہے ٹیکنالوجی کے وجہ سے پہلے زیادہ لوگ چاہیے ہوتے تھے اب کم لوگ اسے کام چل جاتا ہے تو اس طرح دن میں دن organization کا سائز کم ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کے وجہ سے اور paperless organization ہوتا جا رہی ہیں جیسے online system آتا جا رہا ہے ہر کام online ہوتا ہے تو paper ختم ہو رہا ہے اور trends information technology information technology آگے جس میں effects how employees interact virtual teams telecommuting مطلب جو information technology کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اب پہلے meetings ہوتی تھی سارے لوگوں کو ایک جگہ کٹھ ہونے پڑھا تھا ابھی وہ ضرور نہیں اب virtual teams ہوتی ہیں لوگوں کی telecommunicating کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ کے وہ دوسرے سے connect ہوتے ہیں اور effects how organizations are configured اور کہ organization کا جو configuration structure ہے وہ effect ہوتا ہے اس سے کیسے کیسے effect ہوتا ہے network structure alliance of several organizations کہ جو network structure ہوتا ہے organization کا ابھی وہ alliance بن گیا ہے مطلب ہے تمام جو several organizations ہیں مختلف قسم کی organizations ہیں ان کا ایک اتحاد آپس میں ہوتا ہے جس کو alliance کہتے ہیں اور آج کل وہی زیادہ چل رہا ہے پہلے ہر organization کا اپنے ایک حساب کتاب ہوتا تھا آج کل زیادہ تر مختلف organization مل کر اپنے ایک دوسرے ساتھ انہوں نے alliance کیا ہوتا ہے اور ethics کیا ہے moral principles values کہ جو moral principles اور values ہوتی ہیں انسان میں determines whether actions are right or wrong and outcomes are good or bad کہ ethics کیا ہے یہی چیز ہے نا کہ آپ کو پہچان ہو کہ آپ کیا بورا ہے کیا اچھا ہے یا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا بورا ہے تو یہی تو moral ethics ہوتی ہیں اور ethical behavior کیا ہے یہ تو ethics principle ہے نا ethical behavior کیا ہے good and right کہ اچھا اور صحیح کیا ہے as opposed to bad or wrong کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے basically ethical behavior یہی ہے اس کے بعد ethical dilemmas occur in relationship with supervisors superiors subordinates کہ آپ کو ان لوگ کے ساتھ ethical طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ relationship اپنا رکھنا ہے superiors کے ساتھ subordinates کے ساتھ customers competitors suppliers and regulators ان سب کے ساتھ آپ کا ethical behavior ہونے چاہیے organization social responsibility organizational social responsibility کیا ہے بندے کی the obligation of organization to behave in ethical and moral ways as an institution of the broader society ایک organization ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک moral ways اور ethical ways سے لوگوں کے ساتھ deal کریں manager short commit organization to کہ جو منیجر ہیں ان کو organization کو guide کرنا چاہیے کہ وہ high productivity وہ productivity جو productivity rate وہ ان کا high corporate social responsibility اور لوگوں کے ساتھ ان کے social تعلقات بھی اچھے ہوں یہ دونوں چیزیں منیجر کو insure کرنے چاہیے اور performance آگے چلتے ہیں performance کیا ہے جی یہ ہم پچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ performance is equal to function of ability, motivation and opportunity کہ بندے میں performance وہ تب ہی دے گا جب اس کے اندر ability ہوگی اس کے اندر motivation ہوگی اور اس کو opportunity ملے گی تب وہ performance دے گا ability کیا ہوتی ہے بھئی mental and physical capabilities to perform various tasks کوئی بھی کام کرنے کے لئے ایک بندے کے اندر mental اور physical جو ایک کام کرنے کے لئے ایک بندے کو mental اور physical capable ہو تو وہ اس کی ability ہوتی ہے intellectual abilities کیا ہوتی ہیں یہ دماغی دماغی جو abilities کیا ہوتی ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے حساب the capacity to do mental activities اس کے اندر mental activities کرنے کی capacity ہو اس کے بعد intellectual abilities میں یہ آتا ہے number aptitude verbal comprehension perceptual speed inductive reasoning deductive reasoning special visualizations اور memory abilities یہ ساری اس کے اندر یہ ساری ان چیزوں کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے تو آپ کی یہ ساری چیزیں strong ہونی چاہیے اور physical abilities کیا ہوتی ہیں the capacity to do task demanding stamina strength and similar traits کے بندے کی جو physical ہے وہ intellectual ذہن کے ساتھ یہ ہے بندے کی physical جسمانی کہ آپ جسمانی طور پر آپ کے اندر اتنا stamina اور strength ہے کہ آپ ایک کام کر سکیں تو یہ آپ کی physical abilities ہوتی ساری basic physical abilities کیا ہوتی ہیں strength factor آپ کے اندر طاقت ہونے چاہیے other factors اور flexibility factors مطلب stamina ہونا چاہیے آپ کے اندر ایموشنل طور پر کتنے ذہین ہیں emotional intelligence involves اس میں کیا جاتے ہیں the ability to understand and vision to act wisely in a human relationship کہ تمام لوگوں کو آپ سمجھیں تاکہ آپ ان کے ساتھ ایک اکل مندانہ طریقے سے پیش آ سکیں emotional intelligence abilities in five areas in five areas ان پانچ areas میں آپ کی emotional abilities ہوتی ہیں ہونی چاہیے self awareness آپ کو ہونی چاہیے managing emotions ہونی چاہیے motivating oneself ہونی چاہیے empathy ہونی چاہیے handling relationship یہ پانچ abilities آپ ان چار areas میں آپ کے پاس emotional intelligence ہونی چاہیے the ability job fit جب آپ کے اندر یہ abilities ہوں گی abilities of employee employee کے اندر کون سی abilities ہونی چاہیے تاکہ وہ job کے لئے effect ہو requirements جب کی requirements کیا ہیں abilities of employee and requirements of the job جب کی requirements کیا ہیں اور بندے کے اندر abilities کیا ہیں where do we care ability ability کیا ہے performance is equal to function of ability, motivation and opportunity یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کو پتے ہیں learning learning relatively permanent change in the behavior agreeing as result of experience experience کی result پہ جو آپ کی behavior میں ایک permanent change آتی ہے وہ اس کو learning کہتے ہیں کہ آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں تو ایس طرح ایس طرح experience کے ساتھ ساتھ آپ کی behavior میں change آتا ہے جب آپ learn کرتے ہیں اس چیز کا نام learning ہے learning theories میں social learning ہوتی ہے classical conditioning ہوتی ہے اور operative conditioning ہوتی ہے یہ ساری یہ تین theories ہیں about learning classical conditioning کیا ہے in classical conditioning and individual respond to some stimulus that would not ordinary produce such a response کہ classical conditioning اس میں جو individual وہ respond کرتا ہے ایک stimulus against جو کہ ordinary not ordinary produce such a response کہ وہ ordinary response پیدا کرتا ہے کسی بھی stimulus اس کو classical conditioning کہتے ہیں this theory grow out of pavlo experiment یہ pavlo تھا یہ psychologist تھا اس نے یہ کلاسکر کنشنگ کا concept دیا تھا کلاسکر کنشنگ اس پیسیو یہ پیسیو ہوتی ہے sometimes happens and we react اس پیسیو ہوتی ہے یہ مطلب ہم جب جیسٹیمولس کے اگیسٹ ہم لوگ ایک ایک specific way سے response کرتے ہیں as such it can explain آگے ہے جی operative conditioning یہ کیا ہوتی ہے in operative operative conditioning desired voluntary behavior leads to a reward or stops a punishment یہ وہ چیز ہے یہ voluntarily ہوتا ہے اور اس میں یا تو بندے کو سزا کا خوف ہوتا ہے یا اس کو reward کی امید ہوتی ہے تب ہی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو operative conditioning کہتے ہیں آپ voluntarily طور پر آپ کو کام کریں تاکہ آپ کو اس کا reward ملیں یا آپ کو punishment سے بچنے کے لئے کوئی کام کریں تو اس کو operative conditioning کہتے ہیں اور اس کو law of effectively reinforcement بھی اس کو کہتے ہیں methods of shaping behavior behavior کی behavior کو shape کرنے کے لئے کون کون سے method ہے ایک ہے positive reinforcement کہ آپ اس کو motivate کریں negative reinforcement ہے آپ اس کو demotivate کریں یا آپ اس کو punishment کردار ہو یا اس کو reward کی امید ہو یہ سارے وہ methods ان جسے لوگوں کے behavior shape ہوتے ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگ کو behavior کوئی individual وہ کسی behavior پر ایکٹ کرتا ہے social learning کیا ہے people can learn through observation and direct experience social learning یہ نہیں کہ لوگ سیکھتے ہیں direct observation سے لوگ سیکھتے ہیں یا وہ experience سے سیکھتے ہیں آپ کس طرح ایک behavior کو shape کر سکتے ہیں organizational applications آپ اس کو اس طرح motivate کر سکتے ہیں آپ اس کو well pay کریں versus sick pay یہ وہ application ہے جس کے باس آپ اس کو پالتے ہیں طور پر reinforce کر سکتے ہیں negatively well pay versus sick pay آپ اس کو زیادہ دے تو وہ اچھا motivate ہوگا اس کو کم پے مل رہی ہے تو وہ کم ہوگا employee discipline discipline وہ وہ چیز ہیں developing training programs کہ آپ اس کو اس کو جو ہیں training اچھی دیں اس کے بعد mentoring program اس کے آپ اچھے سے اس کی وہ کریں کردار سازی کریں اور self management سکھائیں اس کو یہ وہ سارے ساری یہ organizational applications ہیں ساری جس کی وجہ سے کسی بھی individual behavior کو آپ shape کر سکتے ہیں تو آج پہ ریسلی تر ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس لیکس ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے اپنا شاہ رکھئے گا اللہ حافظ شكرا slam مقادu جدا ویدید موسیقی